اور اگر رائٹ لائن کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بنیگانہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں ان کو بتاتا ہوں بلکہ لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے کہ ستائیس پرویٹر کا اسلامباہ جو آس پاس ہے وہ آپ کیلئے کنسوہ تک ہم جیل بنا کر رہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب نے ابھی فائنیل کال نہیں دی اور اس سے پہلی یہ امپورٹڈ حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہے بنیگالہ امران خان چوک پہ پریزنرز وین پہنچ چکے ہیں اور امران خان کی وارن گریفتاری بھی آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں میں چند سوال کرتا ہوں ایک ہے کہ امران خان سے مسئلہ کیا ہے کیونکہ امران خان نے امریکہ کو اپسوگو کی نارت کہا امران خان نے اسلام حقوبیہ کے خلاف طرح ارداد منظور کرائی امران خان پاکستان کے عوام کی آواز بنے امران خان کشمیر کے اور فرسطین کے سفیر بنے سازش کے تحت چورو اور ڈاکوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا امریکہ کو علاقارہ اور سہولتکارہ دونوں میسر آئے پھر اس کے بعد اینارو اپنی لیے آسیل کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا بہت برداشت نہیں کر سکتے کہ ساگڈار جیسا مفرور اور اشتیاری پاکستان آکے داریک وزیراعظم کے تیارے میں اس کو امپورٹن وزیراعظم کے تیارے میں لائے جاتا ہے پھر جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں وہ جالساز مریم کو بری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب نواز شریف کو واپس دانی کی تیاری اور امران خان کو کس طرح مائنس کر دے کیونکہ تمام پلین میں انارو میں لوٹ کسوٹ کی معافی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ امران خان ہے لہٰذا میں سوال پوٹتا ہوں کہ کل ہی بلکہ آج ہی ایک جالساز خاتون نے اسلامباد پولیس کو حکامات دیتے ہوئے کہ کہ بنیگالہ جا کے اس کو گریبتار کرنا چاہیے تو کیا ان کے ذاتی غلام ہے؟ امران خان آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں خودداری اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں میپنا اور سہولتکار دونوں میسر آئیں پھر اس کے بعد انارو اپنی لئے آسل کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا بود برداشت نہیں کر سکتے کہ ساکھدار جیسا مفرور اور اشتیاری پاکستان آکے داریک وزیراعظم کے تیارے میں اس کو امپورٹن وزیراعظم کے تیارے میں لائے جاتا ہے پھر جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں وہ جالساز مریم کو بری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب نواز شریف کو واپس دانی کی تیاری اور امران خان کو کس طرح مائنس کر دے کیونکہ تمام پلین میں انارو میں لوٹ کسوٹ کی معافی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ امران خان ہے لہٰذا میں سوال پوٹتا ہوں کہ کل ہی بلکہ آج ہی ایک جالساز خاتون نے اسلامباد پولیس کو حکامات دیتے ہوئے کہا کہ بنیگالہ جا کے اس کو گریفتار کرنا چاہیے تو کیا ان کے ذاتی گرام ہے امران خان آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں خودداری اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ایمپورڈڈ حکومت کو بہت جلدی ہے گر جالی کی انشاءاللہ انقلاب ہماری دروازے پر دستک دیرہ ہے اور امران خان کی فائنل کار سے پہلی ایمپورڈڈ حکومت کو ہمروست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اسلامباد میں ہیں وہ بنیگالہ پہنچے اور انشاءاللہ امران خان تو ہماری ریڈ لائن ہے ان کی جورت ہی نہیں ہے امران یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اور اگر ریڈ لائن کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بنیگالہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں ان کو بتاتا ہوں بلکہ لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے کہ ستائیس کلومیٹر کا اسلامباد جو آس پاس ہے وہ آپ کیلئے کل صبح تک ہم جیل بنا کر رہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں امران خان چوک میں موجود ہوں ابھی یہ قبر آئی ہے کہ چیرمن امران خان کا وارنٹ گریفتاری ایشو ہو چکا ہے اور یہاں پر پولیس کی کافی غیر معمولی نقل حرکت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت بنیگالہ اور امران خان کی ریڈنس کے جو راستے ہیں وہ بند کیا جا رہے ہیں تو نیرا آپ سے یہ کہنا ہے جو اسلامباد پنڈی یہاں سببز میں بلکہ جہاں جہاں میری یہ آواز جاری ہے کہ انہوں نے ہماری ریڈ لائن کو چھیڑ لیا ہے اور یہ ریڈ لائن عبور کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہمارے ونکس کے جو لوگ ہیں ہمارے جو یہاں پر اسلامباد کے جو شہری ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ اس وقت بنیگالہ پہنچیں فوراں بنیگالہ پہنچیں انشاءاللہ ہمارے کوئی کام نہیں ہے پھر اگر آپ کو شوک ہے ٹکڑاو کرنے کا پھر ہمیں بہت ہی شوک ہے پراہ صحیح والی بات ہے کہ بیتان بھی حاضر گوڑا بھی حاضر سوار بھی حاضر پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ اچھے ایک چیز میں اس میں بتا دوں کہ پھر یہ دیکھ لیں گے کہ صبح تک یہ ستائیس کلومیٹر جو ہے جو ان کے غلط حکم مان رہے ہیں آئین کے خلاف آنوں کے خلاف جو حکم مان رہے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ